دوستو آپ نے بہت سارے ایپ ایسے دیکھے ہوں گے جن میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک کلک میں آپ فوٹو کا بیک گراؤنڈ بدلے ایک کلک میں فوٹو کا بیک گراؤنڈ جائے ہو اس کو بلر کرے یا اپنے یوٹیوب پر بہت سارے ایسے ویڈیوز دیکھ ہوگے جن میں دعویٰ کیا جاتا ہے ہم آپ کو ایسے ایپس کے بارے میں بتائیں گے جس میں ایک کلک میں آپ فوٹو کا بیک گراؤنڈ بدل سکتے ہیں ایک کلک میں اس کا بیک گراؤنڈ بلر کر سکتے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ریالیٹی میں ایک ایسے ایپس کے بارے میں بتاؤں گا بلکل سچ میں لائیو کر کے دکھاؤں گا جس سے آپ صرف ایک کلک میں اپنے فوٹو کا بیک گراؤنڈ بدل سکتے ہیں اور وہاں پر دوسرے بیک گراؤنڈ کو لگا سکتے ہیں اور ایک کلک میں آپ فوٹو کا بیک گراؤنڈ بلر کر سکتے ہیں یعنی ڈی ایس الار جیسی فوٹو بنا سکتے ہیں اپنی ایمیز کو کھینچ کے اس کو ڈی ایس الار جیسی بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی آسانی سے بلکل کلیرٹی بہت ہی اچھی آپ کی پکچر بن جائے گی اور بھی بہت سارے فیچرز اس ایپ میں ہیں تو چلے میں آپ کو آگے چل کر اس ایپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور اس کے سارے فیچرز کو آپ کے سامنے پرستط کر دیتا ہوں تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سے ایک ریکوشٹ ہے یعنی آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کی ویڈیو کے نیچے کچھ اس طرح کا آپ کو لال بٹن مل جائے گا اس کو دبا کر آپ چینل کو سسکرائب کر لیجئے تو سب سے پہلے آپ کو پلے سٹور سے ٹیلیپورٹ نام کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹیلیپورٹ یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے اور سرچ کر دینا ہے جیسے آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کے اپلیکیشن نظر آیا جائے گی جس کا لوگو کچھ اس طرح کا ہے یہ میں نے پہلے سی یہاں پر انسٹول کر رہے گا آپ اس کو انسٹول کر لیجئے چلے میں اب آپ کو اس کو اوپن کر کے دکھاتے ہوں یا کس طرح کام کر دیا ہے جیسے آپ اسے اوپن کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو کیمرا چل جائے گا تو یہاں سے آپ کیمرا یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیمرا یوز کر لیجئے یا پھر آپ اپنی گیلری سے کوئی ایمیز اٹھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر گیلری پر سوچ پر کلک کیجئے گیلری والی اپسن پر وہ یہاں سے اپنا کوئی فوٹو سیلیکٹ کر لیجئے جس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بدلنا ہے یا بیک گراؤنڈ بلر کرنا ہے تو چلے میں یہاں پر کوئی بھی فوٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں چلے میں نے یہ والا فوٹو سیلیکٹ کیا اور یہاں پر آپ اس کو رسائج کر کے کروک کر لیجئے اس پر ٹک کیجئے اور یہاں پر دیکھیں یہاں سے آپ اس کا ہیر کا کلر بھی آپ بدل سکتے ہیں اپنے بالوں کا کلر الگ الگ طریقے سے یہاں سے بدل سکتے ہیں تھوڑا پروسس چلے گا آپ تھوڑا ویٹ کیجئے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس فوٹو کے جو بال ہے میں ان کا کلر یہاں پر دیکھیں آپ کیسا ہو گیا ہے اور یہاں پر یہاں سے آپ اپنے بالوں کا کلر الگ الگ طریقے سے بدل سکتے ہیں چلے میں دوسرے پر ٹک کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہاں پر گرین والے پر دیکھتے رہیے یہاں پر بہت سارے کلر ہے اپنے بالوں کا کلر کوئی بھی یہاں سے دے سکتے ہیں جو کہ کافی اچھا ہے اور اب بات کرتے ہیں یہاں پر اس کے بیک گراؤنڈ کی یہاں پر دیکھیں آپ کو بیک گراؤنڈ کا اپسن مل جاتا ہے آپ کو سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں ایک کلک میں آپ کا بیک گراؤنڈ بدل گیا ہے وہاں پر کیسا تھا اور یہاں پر کیسا ہو گیا ہے وہاں پر دیکھیں بیک گراؤنڈ بھی یہاں پر آپ کو بہت سارے مل جاتے ہیں کوئی بیگراؤں ڈاپ یہاں سے سیلیکٹ کیجئے صرف آپ کو کلک کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے اورлюдえば اس کو سیو کرنا چاہتے تو یہاں سے آپ سے جس کو سیو کر سکتے ہیں رہے ہیں وہ یہاں پر آپس سکن یا اپر دیکھیں ایک کیں کو آپ اپنی یہاں سے تھوڑا خیل لکس دے سکتے ہیں الگ الگ کلر طریقے کی اور آپ پر دیکھیں کسٹوم بیک گراؤں ڈاپ بیک گراؤنڈ اس پر دوسرا لگانا چاہتے ہیں آپ کی جو گائلری میں کوئی دوسرا فوٹو ہے اس پر آپ اس کو image کو لگانا چاہتے ہیں یعنی اس کا background آپ اپنی گائلری سے کوئی فوٹو پر لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں یہاں اس پر click کریں گے اور اپنی گائلری سے کوئی بھی image select کر لیں گے چلے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں so click کر دینے کے بعد آپ کو کوئی photo select کر لینا ہے کوئی بیک گراؤنڈ کے لیے چلے میں آپ یہ والا لے لیتا ہوں اور اس کو select کیجئے وہ یہاں پر دیکھیں اس کا background آپ کی مرجی سے بدل جائے گا جو آپ photo پر آپ پیچھے اس کے set کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر رہی بات اس کی blur کی background یہاں سے blur بھی کر سکتے ہیں ڈی ایس الار جیسی photo بھی آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں اس پر آپ کو click کرنا ہوگا یہ دیکھیں آپ کے photo کا جو background ہے وہ blur ہو گیا ہے آپ کو photo کچھ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا اور آپ اس کو ایسے بڑھاتے جائیں گے تو یہاں پر blur ہوتا جائے گا یہاں پر دیکھیں کتنی شاندار photo یہاں پر صرف ایک click میں آپ بنا سکتے ہیں زیادہ جھنجٹ آپ کو کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی بھی cropping وغیرہ کی کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے آپ اپنے ڈی ایس الار جیسی photo بنا سکتے ہیں background کو blur کر سکتے ہیں background کو change کر سکتے ہیں اور یہاں پر side میں دیکھیں تو click two by two یہاں پر دیکھیں اس طریقے کا آپ کے چار photo بند سکتے ہیں ایک click میں اور یہاں پر دیکھیں بہت سارے photo یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں اور یہاں پر ان کا color بھی آپ الگ الگ طریقے سے select کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو save کر سکتے ہیں تو اس application کے چیزے سے صرف آپ کو ایک click میں photo کا background بھی بدل سکتے ہیں اور photo کا background blur بھی کر سکتے ہیں تو یہاں ایک بہت اچھے application مجھ کو لگتے ہیں تو آپ کو بھی ساتھ پسند آئے ہوگی یعنی پسند آئے ہوگی تو پلیز ویڈیو کو like کیجئے اور share کیجئے چینل کو سسکرائب کنا نہ بھولے آج کے سویڈیو میں بس اتنی دھنے والد